حوالہ سننے میں بڑی باتیں چھوڑیں روح کانپ جائے گی ایمان آپ کا کانپ جائے گا یہ روایے سن کر پہلے اس کا حوالہ سننے میں کوئی بات بھی حوالے کے بغیر نہیں کرنا چاہتا اور یہ حوالہ امام عبد الملک بن حسین العاسمی المکی الشافعی گیارہ سو گیارہ ہجری میں بھی شال ہوا وہ روایت کرتے ہیں اپنے کتاب شمت النجوم العوالی فی انبائل عوائل التوالی اپنے اس کتاب کے اندر جن نمبر دو کے اندر یہ روایت نکل کرتے ہیں جن نمبر تین کے اندر یہ روایت لے کر آئے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ عظیم تابی مسیب بن غزن صحابی رسول کا بیٹا سعید بن مسیب وہ آپ نے حوالہ سنا ہوگا نا یاد آگیا ہوگا آپ کو واقعہ حرہ کے مقام پر جب یزیدی بدماشیہ کہا رہے ہیں تین جن رسول پاک کی مسجد نبوی میں نماز موطل رہی ممبر رسول کے مقام پر معاذ اللہ شواریوں کو بان دیا گیا وہ لید وہاں پر کرتی تھی اور یہ دیوانے بن گئے مجنوب بن گئے پاگل بن گئے پاگل بن کے مجنوب بن کے اپنی جان بچائی سعید بن مسیب نے آپ کو واقعہ یاد آیا ہوگا وہ جو حضور کے حجرے میں لک گئے جا کے کہتے ہیں کوئی ازان نہیں کوئی نماز نہیں بس قطر و خارت تھی اور بدماشوں کی آوازیں تھی لوٹ خصور حلڑ بازی تھی ہاں جب نمازوں کا وقت ہوتا تھا روزہ رسول سے ازان کی آواز آتی اقامت کی آتی وہ ادھر نماز پڑھتے تھے میں ان کے ساتھ ہی نماز میں پڑھ لیا کرتا تھا سنیے گا اس سے آگے کے لفظ میں پڑھنے لگا ہوں اور کتاب کی حوالہ اور کتاب کی اصل وہ میرے ذنہ رہی یزید کو اپنا امیر کہنے والو اور یزید کے سرعام نعرے لگانے والو اور یزید کو اپنا روحانی اور فکری باپ بنانے والو سنو یزید کیا شابت ماش تھا شاید پہلے شاب کا کوئی حوالہ تمہارے ایمان کو نجن جوڑ سکے یہ حوالہ سنو کان کھول کر سعید بن مسیب کہتے ہیں کہتے ہیں میں سنا کرتا تھا نماز کے اوقات میں حجرہ متحرہ نبی پاک کے حجرہ پاک سے روزہ رسول کے اندر سے ہم ہماتون آوازیں سنتا تھا کچھ میں جان لیتا تھا کہ یہ ازان کی آواز ہے یہ اکامت کی آواز ہے ہم ہماتون آوازیں سنتا تھا میں آوازیں سنتا تھا اور نمازیں پڑھ لیتا تھا اشاق لفظ سنو وفتد فیہا الف و ازرائن کہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جن اجام میں ایک ہزار مدینہ پاک کی طیب و طاہر و متقی و پرہیزگار و عشمت و مخدرات مدینہ کی عزتوں کو پامال کر دیا گیا تھا یہ انہیں یام کی بات ہے کہتے ہیں ایک شامی بغیرت کو کہیں پر بھی جنا کرنے کے لیے بدکاری کرنے کے لیے جگہ نہ ملی اگر یہ نعرے نہ لگتے تو بیس پچیس سال سے یہ حوالے ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں ہم ان کو سینوں میں تک رکھتے مگر یزید کو ماز اللہ امام حسن کے ساتھ ملانے والے بدماج سنے یزید بغیرت کو امام حسین کے ساتھ اور ان کے مقام اور درجہ پہ بیان کرنے والے وہ بغیرت ملہ بھی سنے میں اس حوالے کو کبھی بیان نہ کرتا اگر کراچی کی سرزمین پر یزید کے زندہ باد کے نعرے امام حسن حسین کے ساتھ ملان کرنا لگائے جاتے وہ اس کو اپنا باپ بڑی عصے سے کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی ان کا نوٹس نہیں لیا مجھے بڑھوں نے کہا کبھی کرے نہ جمعہ میں کہے تو چھوڑو یار جو باپ بنا رہا ہے تو بنانے دو مگر اہل سنت اہل بیتیتار کے غلام اور صحابہ رسول صحابہ رسول کی مارا نہیں کر سکتے ان کے درجے میں لاکر یزید کا نام لو اور ان کے برابر بتلاو سنو ایک شامی بغیرت کو کہیں پر جگہ نہ ملی بدکاری کرنے کے لیے اس نے کیا کیا وَإِنَّا مُفْتَدَّهَا فِعْلٌ ذَلِكَا أَمَامَ الْوَجْهِ الشَّرِیفِ کہتے ہیں میں پاگل مجرو دیوانہ بن کے حجر رسول میں چھپا ہوا تھا وہ شامی ایک لفظ کیسے بیان کر مواجہ شریف کے سامنے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا حرمت کو پامال کیا میں لفظ نہیں ترجمہ نہیں کر سکتا خدا کی قسم میرے پاس جرت نہیں ہے ہمت نہیں پڑھے پھر اس سے آگے سنیں مواجہ شریف کے سامنے اس نے بے حرمتی کی مدینہ شریف کی ایک ڈیٹی کی پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ باکرہ وہ طیبہ وہ طاہرہ وہ صالحہ بیٹی جب اس سے اپنی حفظ کو پورا کر لیا تو پھر نجاست کو صاف کرنے کے لئے کوئی چیز اسے نہ ملی سنیے گا میں خدا کی قسم دل پہ ہاتھ پتھر رکھ کر یہ بات پڑھنے لگاؤں وَلْتَمَسَا مَا يَمْسَحُ بِهِ الدَّمَا فَلَمْ يَجِدْ فَفَتْحَ مُسْحَفًا قریبا منہو سُمَّ آخَذَ مِنْ اَوْرَاقِهِ وَرْكَةً فَتْمَسْصَحَبِهَا اسے نجاست صاف کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ملی پاس ایک قرآن شریف رکھا ہوا تھا اس نے یوں قرآن کو کھولا ایک شفے کو پھاڑا فَتَمَسْصَحَبِهَا میں لفظوں کا ترجمہ نہیں کر رہا چھوڑا ہوں آپ پر اس یزید کو حضرت امام حسن کے ساتھ ملا کے نعرے لگاتے ہو اس یزید انید اور لائین اور پاگل انسان کو اس کو جہالت کا ارتکاب نہ کرو خدا کے حضور حاضر ہونا ہے پاکستان کی خبروں سے غافل بھی رہو گے تمہارے ایمان پہ زد نہیں پڑے گی اگر جینا ہے تو جان کر جینا ہے قرآن و سنت کو جان کر جینا ہے خبروں سے غافل بھی رہو گے بے خبر بھی رہو گے تو کوئی ایمان پہ زد نہیں پڑنے والی بلکہ اخلاق محفوظ ہوں گے آپ کے بچوں کے جتنا دور ہو جاؤں گے میڈیا سے اتنے اخلاق پکی جاؤں گے آپ کے مگر قرآن و سنت میں احادیثت ہے یہ بات کی کتابوں سے پڑھا ہوں میں یہ واقعات احادیث تجیبات کی کتابوں میں وقت کے محدشین ان باتوں کو نکل کیا حیران کو کیسے انہوں نے نکل کر دیا انہوں نے باقعات کو خدا کی قسم امام علی مقام کی فکر ہر دور کے اندر روشنی دیتی رہی ہے آج بھی اگر کسی کو روشنی چاہیے وہ یزید کے پیچھے لگ کر کبھی بھی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی بعض یہ کہتے ہیں جیزید کا دفاع کرو امیر معاویہ کا دفاع ہوگا یہ کون سی ترقیب ہے یہ کون سی منطق ہے امیر معاویہ شہابی رسول ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا درجہ امت کے تمام نجبہ اور امت کے تمام اغیاس اور تمام غوث العظموں سے اونچائے یزید کی حمایت کر کے امیر معاویہ کی حمایت کا اعلان کرنے والو تم اصحاب رسول کی کئی خدمت نہیں کر رہے تم دین رسول کی کئی خدمت نہیں کر رہے تم دین رسول کا حلیہ بگاڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی ایمان پر اور سلامتی پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھے اور ہمیشہ حسینی فکر کا علم ہم سب کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا